شیطان تو کہہ رہا تھا کہ محمد نوزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بھوگنے کی بات کر رہا تھا تیرا آج پتلا بھوگا گیا ہے مرسنگانا مرداباد 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 ہندوستان زنداباد مرداباد انشاءاللہ اس بات کا عید کرتے ہیں کہ اگر اسے جیل میں نہیں بھیجا گیا تو اور اس پر مقدمہ قائم نہیں کیا گیا انشاءاللہ پھر ایک بڑے احتجاج کی تیاری کریں گے انشاءاللہ میرا رشتہ کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر دو خبروں پر بات کریں گے ایک سپرین کورٹ کے وکیل محمود پراچہ نے کل اے آر نیوز پر اپنی بات رکھی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس کو اب سزا دلوا کر ہی رہوں گا اور دھارہوں کے نام گلوائے کہ کون کون سی دھارہ اس پر لگیں گی اور کون کون سی دھارہوں کے اندر وہ جیل کے اندر جائے گا پورا بیان گلوائے کا سنیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو کل پورا دن ہندوستان کے اندر احتجاج ہوتا رہا مسلمان سڑکوں پر رہے اور اس گستاف نبی کے لئے سزا کا مطالبہ کرتے رہے آئیے پہلے اس بھڑی سی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر پروٹیسٹ ہوئے جس میں لوگ سڑکوں پر آئے اور لوگوں نے کیا مطالبہ کیا اس کے بعد ہم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے جو وقین ہیں محمود پراچا ان کا بیان سنوائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ایک ملون نے آج اسی کے خلاب شیطان تو کہہ رہا تھا کہ محمد نوزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلہ بھوگنے کی بات کر رہا تھا تیرہ آج پتلہ بھوگا گیا ہے روڑ کی شہر کے اندر حریدوار اتراخند کے اندر یہ مجلس اتحاد المسلمین اتراخند کے پرزیڈنٹ ڈاکٹر نیر کازمی صاحبے ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کیا کیا ہے یتی نرسنگ آنند ملون جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے جو کلمات اس نے پیش کیا ہے اس کے خلاف ہم لوگوں نے اس ملون کا پتلہ بھوکا ہے جو ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم نے اس کا پتلہ بھوک دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے خلاف تحریر دیں گے اور انشاءاللہ اسے مقدمہ قائم کریں گے اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے انشاءاللہ اپنی نظروں سے ہم سب لوگ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کیا مانگ رہے گا فاسی کی مانگ ہونی چاہیے کیونکہ آئے دن وہ اس طرح کے بیانات دیتا رہتا ہے بلکل ہمارے سمیدھان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آئین میں جو اس کی سزا مقرر ہے چونکہ ان کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے مقدمے کئی ہو چکے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور جو اس چیز کی ہمارا سمیدھان اجازت دیتا ہے ان دھاراؤں میں ان کا جو ہے یہاں پر انہیں جانے ایک بیس سگیر تیرا میرا رسہ کیا نرسیگانان مرتباد ہندوستان زندہ باد یتی نرسیگانان مرتباد مرتباد اور یہ جو پتلا دہن کا کاری کرم ہے یہ صرف یہی نہیں ہوا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے پورے پردیش کے اندر اتراخن میں یہ اعلان کیا تھا جسپور میں ہردوار زلے کی کئی ویدھان سباؤں کے اندر آج یہ پتلا پھوکا گیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور ہم تمام لوگ مجلس کے رکن یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ اس بات کا عیت کرتے ہیں کہ اگر اسے جیل میں نہیں بھیجا گیا اور اس پر مقدمہ قائم نہیں کیا گیا انشاءاللہ پھر ایک بڑے احتجاج کی تیاری کریں گے انشاءاللہ اندرستان 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 بہت شکریہ دوستو یہاں پر آپ کو دکھایا ہے یہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس بدبخت نے گستاخی کی ہے اسی کے خلاف یہاں پر دیکھو کتنے لوگوں کا مجمعہ ہے اور سب ان احتجاج کیا ہے انشاءاللہ اور بھی احتجاج جاری رہے گا اگر اس بدبخت تو جب ان سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ اس طرح کے بیان دو تو انہوں نے کہا ہوگا نئے جی میں نہیں دیتا غازی آباد کے جو ایسے چو صاحب ہیں مجھے پکڑ کے لے جائیں گے میں نہیں میں نہیں کر سکتا ہے یہ تو بڑا گرد بات ہے تو انہوں نے کہا ہوگا پہلے میری بات کراؤ غازی آباد پولیس سے پہلے میری بات کراؤ یو پی کی ایسٹی ایف سے بے کار کی بات بولوں گا یہ ہے اس کا ثبوت اور اس کے علاوہ ان کی حمد نہیں ہے میں ان کو جانتا ہوں ان کے ساتھی کو بھی جانتا ہوں میں ان کی اتنی سی حمد نہیں ہے جو یہ چوم بھی کر جائیں اس پرکار کی بھارت کے سمیدان اور کانون کے خلاف جب تک ان کو پوری طریقے سے حوصلہ نہ دیا گیا ہو رسے اور بی جے پی کے دوارہ کہ اگر کوئی کیس کر رہا ہے تو وہ اچھی کانونی سالہ لے کے میں سیکشن بھی بتا رہا ہوں سیکشن 111 بی این ایس اور سیکشن 15 16 18 20 انلافل ایکٹیویٹیز پریونچن ایک کے تہتی ہونا چاہیے اس سے کم دھاراوں میں آپ کراوگے تو ان جیسے لوگوں کی مدد ہی کروگے اس علاج کو کمزور کرنے کے لیے ہلکی دھاراوں میں ایفائر کرائے گی مسلم راشتری منچ تاکہ یتین ارسنگانن سے جو وادے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارا کچھ نہیں بھی کرنے دیں گے یہ سب سے پولیس والوں سے بات کرانے ہیں جو میں اندازہ لگا رہا ہوں اور جو بلکل سٹیک اندازہ لگتا ہے مجھے وہ پورا ہو سکے دیکھو ہم نے تمہارے کلاب یہ چھوٹی چھوٹی دھاراوں میں کرا دی کچھ نہیں ہوگا تم کرتے رہو ہوئی لگتا تو ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا زبردست ٹپڑی کی ہے لیکن وہ ٹپڑی ہوتی ہے آرڈر نہیں ہوتی اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آرڈر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد عمل نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ اپنے ہی آرڈرز کو ایک طریقے سے شرڈر میں ڈالنے والوں کو مٹی میں ملا دینے والوں کو آرڈرز کو اپنے کوئی ایکشن نہیں لیتی تو ان نیتاؤں کی باتوں میں آکے آپ بزدل بن جائیے گھروں میں دوپک کے بیٹھ جائیے ابھی تو میں ویڈیو دیکھی رہا ہوں گھروں میں گھس گھس کے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے گھروں میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے جیسے شرڈل کارسٹ کبینٹی کے لوگوں کو مارا جاتا ہے اس میں تو یہ سب بڑے بڑے نیتا نپیں گے کیونکہ فون کال ڈیٹیلز جب نکالی جائیں گی کس کس سے یتی نرسنگان جن نند نے بات کی اس سے تو سب پتہ لگ جائے گا کون کون کہاں کہاں بیٹا ہے ان کے خلاف قانونی ایکشن لینے کی جو طریقے ہیں ان کے وہ ٹھیک نہیں ہیں یا بہت سارے لوگوں کی منشا یہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کو روکا جائے بلکہ اپنی نیم اور فیم کے لئے کام کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ تیاغی جی کی آواز جو ہے ہم نے سپریم کورٹ سے بند کر رہا ہے یہ نہیں پتہ نا کیونکہ ہم پبلسیٹی کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ہم کام کے لئے کام کرتے ہیں تو کام کے لئے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے کوئی یتی نرسنگاند بھارت کے سمیدان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا بھارت کے قانون کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ ڈرپوک ویکتی ہیں سارے میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں یہ اس پرکار کی باتیں اس لئے کر پا رہے ہیں کیونکہ اگر میں ایک situation envisage کروں اپنے دماغ میں اندازہ لگاؤں تو جب ان سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ اس طرح کے بیان دو تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں جی میں نہیں دیتا غازی آباد کے جو ایس اچو صاحب ہیں مجھے پکڑ کے لے جائیں گے میں نہیں میں نہیں میں نہیں کر سکتا ہے یہ تو بڑا غلط بات ہے تو انہوں نے کہا ہوگا پہلے میری بات کراؤ غازی آباد پولیس سے پہلے میری بات کراؤ UP کی STF سے پہلے میری بات کراؤ دلی سپیشل سیل سے کیونکہ وہ بھی ہر جگہ چلی جاتی ہے پھر میری بات کراؤ NIA سے جب یہ سبھی ادھیکاری ان سبھی سنستانوں کے ادھیکاری مجھے یہ گارنٹی دے دیں گے کہ وہ مجھے ایریسٹ نہیں کریں گے تب میں ایسی کوئی بیکار کی بات بولوں گا یہ ہے اس کا ثبوت اور اس کے علاوہ ان کی حمد نہیں ہے میں ان کو جانتا ہوں ان کے ساتھی کو بھی جانتا ہوں میں ان کی اتنی سی حمد نہیں ہے جو یہ چوم ہی کر جائیں اس پرکار کی بھارت کے سمیدان اور کانون کے خلاف جب تک ان کو پوری طریقے سے حوصلہ نہ دیا گیا ہو RSS اور BJP کے دوارہ دیکھیں مسلمانوں کو ان کے خود کے جو سو کالڈ لیڈرز بن گئے سازش کے تحت ایک مغبیروں کی ٹیم ہے دیکھیں ہمارے پورے دیش میں جو شردول کاسٹ کمیلٹی کے اندر بھی گسی ہوئی ہے شردول ٹرائب کے بھی گسی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سکھ کرسچن بودھ کے اندر بھی گسا رکھی ہے یہ مغبیروں کی ٹیم اور ان کے اوپر جو لیڈروں کی ٹیم ہے وہ پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ڈرپوک بنانے کی شردول کاسٹ کو ڈرپوک بنانے کی شردول ٹرائب کو ڈرپوک بنانے کی اور سکھ کرسچن بودھوں کو بھی ڈرپوک بنانے کی لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں کسانوں کا آندولن اس بات کی گواہی ہے اور سی اے این آر سی کا جو ہماری محلاؤں نے آندولن شروع کیا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ابھی تک مسلمان جو ہیں ڈرپوک نہیں ہوئے سب سپریم کورٹ بھی ڈرہا ہوا ہے کیا ایسے بار بار بابا جو ہے یتی نر سمانان جیسے کبھی جیب کاٹنے کی بات کرتے ہیں کبھی آتنکوادی کسی کو بول دیتے ہیں تو کبھی اس طریقے کی بیان دے دیتے ہیں کیا ان کو سنڈکشن پر آتے ہیں سپریم کورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں کچھ جج جو ہیں ان کے بارے میں یہ بلکل کہا جا سکتا ہے اور میں اپنے موسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ چار سپریم کورٹ کے ججز نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں دباو میں ہیں یا کسی لالچ میں ہیں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی ہچک نہیں ہے اور اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو بھارت کے سمیدان کے ساتھ بہت بڑا انیائے کروں گا کیونکہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اور پاس نہیں کرتے تو کیا ہے کہ جسٹس جو ہے وہ لگنا چاہیے ہو رہا ہے ہو یا نہیں ہو آج ایسا ہو گیا ہے جبکہ کہاوت اس کی اُلٹی تھی کہ جسٹس انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا لگنا بھی چاہیے آج اس کا اُلٹا ہو گیا ہے جو کی بہت ہی خطرناک بات ہے جسٹس لگنا چاہیے ہوتے ہوئے یعنی کہ ٹپڑیاں آنی چاہیے آرڈر نہیں آنے چاہیے لگتا تو ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا زبردست ٹپڑی کی ہے لیکن وہ ٹپڑی ہوتی ہے آرڈر نہیں ہوتی اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آرڈر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد عمل نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ اپنے ہی آرڈرز کو ایک طریقے سے شرڈر میں ڈالنے والوں کو مٹی میں ملا دینے والے کو آرڈرز کو اپنے کوئی ایکشن نہیں لیتی ابھی بلڈوزر کا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس کی جس پرکار سے دھجیاں گجرات اور آسام میں اڑائی گئی ہیں یوپی میں اڑائی گئی ہیں اب ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اس سے صافظاہر ہوتا ہے کچھ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور دوسرے ججز بھی ڈرے ہوئے ہیں لالچ میں ہیں یہ بات ہے دیکھیں اگر سڑک پہ نہیں اتریں گے تو گارنٹی ہے کوئی بلڈوزر نہیں آئے گا تو بلکل نہ اتریں اگر اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اپنے جو یہ فروڈولنٹ نیتا ہیں ان کے بہکاوے میں آکے جو صرف باتیں باتیں کرتے ہیں کئی تو ان میں سے ایسے بھی ہے نا جو وہی ججز کی طرح بولیں گے تو صحیح آواز بہت اٹھائیں گے لیکن اس آواز کو عمل میں لانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے وہی سپریم کورٹ والی بات ہو گئی کہ ٹپڑیاں تو بہت اچھی اچھی ہیں کیا بات کہی ہے تالی لیکن عمل زیرو تو اگر ایسا لگتا ہے آپ کو تو ان نیتاؤں کی باتوں میں آکے آپ بزدل بن جائیے گھروں میں دپک کے بیٹھ جائیے ابھی تو میں ویڈیو دیکھ ہی رہا ہوں نا گھروں میں گھس گھس کے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے گھروں میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے جیسے شیدول کاشٹ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا جاتا ہے ابھی ایک فیملی کو امیٹھی میں پوری فیملی کو کیوں مار دیا کیونکہ ایک مہیلہ کو چھیڑا گیا ایک وقتی دوارہ اس نے شکایت کی اس سے بولا گیا ہم تجھے مار دیں گے ہم مار دیں گے صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں شیدول کاشٹ اور شیدول رائب کے ساتھ آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہو رہا ہے تو سلوشن سڑکوں پہ آنا پڑے گا پیسفل پروٹیسٹ کرنا پڑے گا تب بلڈوزر کم چلیں گے تب بلڈوزر رکیں گے اور آنا پڑے گا سارے مظلوموں کو ایک ساتھ ہو کے اس سی ایس ٹی اور جو مسلم سے کرسچن بہت اور او بی سیز کو ساتھ مل کے آنا پڑے گا یہ ہے سلوشن دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی بڑا خوبصورت جو مسلم راشتری منچ کی آپ پہلی درجنوں میں بیان آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اس دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی بڑا خوبصورت دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب دیئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے